اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود السلام محمد اعالی محمد پر سب سے پہلے تو آپ مام دوستوں کو اپنے چینل چاچا ٹیک پر خوش آمدید کہتا ہوں اچھا آج کی جو ویڈیو ہے اس میں تمام چیزیں سی ڈی آر فیملی ٹری لوکیشن اور تمام نمبر جو سنادھی کارٹ پر ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اور آنرشپ ڈیٹیلز جو ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو اس ایک ہی ویڈیو میں ملیں گی آپ نے لازمی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ہر چیز مکمل اور تفصیلن سمجھ آ سکے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن کر کے شروع کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں آنرشپ کے بارے میں کہ آنرشپ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے جو پکستان میں چار نیڈورکس ہیں ٹھیک ہے جس میں ٹیلنو اور یو فون زونگ اور اس کے ساتھ جو ہے وارد کا بھی تھا پہلے جو اب جیز میں زم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نیڈورکس ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ان کی ڈیٹیلز چاہیے تو وہ کس طریقے سے آپ کو فراہم کی جاتی ہے اور کس طریقے سے آتی ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ سکرین پر آپ کو جو آنرشپ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جیز کی آنرشپ ہے ٹھیک ہے جیز کی آنرشپ اس طریقے سے آتی ہے کیونکہ یہ فرنچائز سے آتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ جو آنرشپ ڈیٹیل ہوتی ہے وہ اس طریقے سے آپ کو نظر آتی ہے تو اس کے بعد جو دوسری باری ہے وہ زونگ کے نیڈورک کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو زونگ کا نیڈورک جو ہوتا ہے اس کی جب آنرشپ ڈیٹیل آتی ہے اس میں نام اور ایڈرس وغیرہ اس میں نہیں آتا اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف موبائل نمبر آتا ہے اور نیچے شنختی کارڈ نمبر آتا ہے اس کے بعد اگر آپ ہم آگے چلیں تو اس کے بعد یو فون کی باری ہے تو یو فون میں جو ریکارڈ آتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے آتا ہے اگر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں موبائل نمبر سین آئیسی نمبر اور نیم ہوتا ہے لیکن ایڈرس اس میں بھی شون نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ آگے نیکسٹ چل جائیں تو اس میں یہ آگیا ٹیلی نور کا ٹیلی نور کا یہ ہوتا ہے کہ مینوول بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے مطلب لکھا ہوا جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے بھی اس کی آنرشپ کی ڈیٹیل آ جاتی ہے اور یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے یہ پیسوں کا نکلتا ہے ٹھیک ہے جسے آنرشپ ڈیٹیل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام جو نیو نمبرز ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ اس طریقے سے آتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو ان کے تمام آلز نمبر چاہیوں کسی شنختی کارڈ پر جتنے بھی نمبرز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے شوک کیے جاتے ہیں ایسا جی اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں شنختی کارڈ کی طرف اگر کسی کو شنختی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے کچھ آپ کے لیے نکالی جاتی ہے اور اس میں تھوڑا سا ردو بدل کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کو میس یوز نہ کر سکے ٹھیک ہے شنختی کارڈ اردو میں بھی آ سکتا ہے اور انگلیش میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی آگے فیملیٹری کی جانب تو فیملیٹری جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے آج کے لیے فیملیٹری جو آ رہی ہے اس کا جو فورمیٹ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور اس لیے جو فیملیٹری آتی ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو فیملیٹری چاہیے ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو لوکیشن کی باری آتی ہے تو لوکیشن جو ہوتی ہے اس کا آپ کو لنک فراہم کیا جاتا ہے جس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو گوگل میپ پہ ڈائریک لنک اوپن ہو جاتا ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو نمبر اسٹم یہاں پر موجود ہے اور اس کا اگر آپ سٹلائیڈ ویو دیکھنا چاہیں تو سٹلائیڈ ویوز کچھ اس طریقے سے آتا ہے چلیں یہ ہو گیا لوکیشن اور لوکیشن کے بعد جیسے ہی آپ آ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں آ جاتا ہے سی ڈی آر ٹھیک ہے سی ڈی آر جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے جس میں آپ کو ڈائل نمبر ریسیو کال کال ڈیٹ ٹائم کال ڈیوریشن ایس ایم ایس ہسٹری ہوتی ہے اچھا آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ جو زونگ کا نمبر ہوتا ہے اس کے سی ڈی آر میں ایس ایم ایس کی ہسٹری جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی ایس ایم ایس ہسٹری اس میں موجود نہیں ہوتی باقی ٹیلی نور یو فون اور جیس کا جو سی ڈی آر ہوتا ہے اس میں ایس ایم ایس کی ہسٹری بھی موجود ہوتی ہے کہ فلانے نمبر پر میسج کیا گیا ہے یا فلانے نمبر سے میسج آیا ہے تو یہ جو آپ کے ساتھ میں نے یہ تمام جو انفرمیشن شیئر کی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تمام چیزوں کا بہوبی علم ہو سکے اور اس کے بعد اگر آپ آئی ایم ای نمبر کی بات کریں اگر کوئی موبائل اگر آپ نے آئی ایم ای نمبر کے ٹریک کروانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں آئی ایم ای نمبر فراہم کرتے ہیں اور جس طریقہ کو موبائل چوری ہوا ہے تو وہ طریقہ آپ کو ہمیں بتانی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کو سکین کرتے ہیں سکین میں جتنے بھی نمبرز اس موبائل میں استعمال ہوتے ہیں وہ تمام نمبرز آپ کو نکال کر دیے جاتے ہیں اور ان نمبرز کو پھر ٹریک کر کے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ موبائل اسٹم کہاں پر موجود ہے تو یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شہر کی ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ یہ جو معلومات آپ کو آپ تک مہنچائیے یہ کافی مددگار آپ کے لئے ثابت ہوگی اور جو لوگ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اگر کسی کو ان میں سے کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو ہم سے بلا جزک آپ ہم سے ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو رابطہ نمبر ہے وہ نیچے کومنٹ میں واتس اپ نمبر دیا ہوئے ساتھ میں ڈیریکٹ لنک بھی دیا ہوئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ